موسیقی 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 السلام علیکم مائیوٹیو فیملی کیا حال ہے آپ سب کے میں ٹھیک ہوا الحمدللہ اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ کیسا گزر رہا ہے آپ سب کا رمضان میرا رمضان تو ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے اور سنائیں رمضان میں کیا کیا تیاری کرتی ہیں افتاری میں کچھ آئیڈیا دیں کیا کیا بنایا جائے افتار میں شروع شروع میں تو بہت ساری ریسپس بنانے کا دل کرتا تھا لیکن اب آہستہ سمجھ نہیں آتا کہ افتار میں کیا بنایا جائے نہ ہی کھانے کو دل کرتا ہے پانی پی کر ہی پیٹ پھولا دیتے ہیں ماشاءاللہ سے چودہ پندرہ روزیں ہونے والے ہیں تو اب تو افتار میں سمجھ سے پکوڑے کھانے کا بھی دل نہیں کرتا آج میں کر رہی ہوں گھر کی کلیننگ دو تین دن سے گھر صاف نہیں کیا تھا تو گندہ گندہ سا لگ رہا تھا گھر پر میں مانو نے بھی آنا تھا اس لئے گھر کو اچھی طرح سے صاف کیا اچھی طرح سے ڈسٹنگ وغیرہ کی جھاڑو پوچھا لگایا پھر میں آگئی کچن میں میں مانو کی افتاری کے تیاری کے لیے آج کا دن بہت زیادہ میسی تھا میں ایک ایک ویڈیو علیہ دا تو شوٹ نہیں کر سکی ہر چیز کی لیکن میں آپ کے ساتھ اپنی روٹین شیئر کر رہی ہوں کہ آج کا دن میں نے کیسا گزارا اب میں بنا رہی ہوں پکوڑوں کا مسائل میں نے کافی سارے پیاس اس میں سلائز کر کے ڈال دیے تھے ساتھ میں نے اس میں چکن کو بوائل کر کے شرٹ کر لیا تھا میں بنا رہی تھی چکن پکوڑ اب اس میں میں نے ڈالے ہیں ہرا دھنیا کٹا ہوا اور مسائلے ڈال رہی ہوں جس میں ہیں نمک، حلدی، لال مرچ کرم مسائلہ، سوکھا، دھنیا، حجوائن اور کٹیو لال مرچ کا پاوڈر اب اس میں ڈالوں گی میں بیسن اور بیسن ڈال کر اس کو میں پانی کے ساتھ مکس کر کے ایک بیٹر سا بنا رہی ہوں یہاں پکوڑے میں نے کڑائی میں ڈال دیے تھے اور یہ ماشاءاللہ بہت مزے کے لگ رہے تھے دیکھنے میں ہی گولڈن براؤن سے کلر کے بہت مزے کے پاکوڑے لگ رہے اور آج تھوڑی گرمی بھی تھی جس کی وجہ سے روزہ تھوڑا سوڑا سا محسوس ہو رہا تھا تو یہ کھانے پینے کی چیزیں دیکھ کرنا دل کو اچھی سی لگ رہی تھی جس دن گیسٹس نے آنا ہوں گھر پر میں مانو کی افتاری ہو تو وہ دن تو پورا دن ہی کچن میں نکل جاتا ہے اور تو کچھ کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا تو بس آج کا دن میرا ایسے ہی سارا دن کچن میں ہی نکل لیکن اللہ کا شکر ہے کہ افتاری سے پان منٹ پہلے سب کچھ وائنڈ اپ کر کے میں کچن سے باہر چلی گئی تھی یہ میرا پکوڑوں کا بیٹر تھا جس کو میں تھوڑا تھوڑا کر کے میں نے سارے پکوڑے بنا لیا برگرز بنا کر میں نے ان کو پیسز میں کٹ کر لیا اور پھر ان کو میں نے اون چلا کر وارم ٹیمپریچر پس کو رکھ دیا تاکہ یہ گرم رہے اور افتاری تک یہ یہ برکر بھی بڑے مزے کے بنے تھے ان میں میں نے کراچی بن کباب کی ریسپی یوز کی تھی اس میں ایک طرف میں نے لگایا تھا گرین چٹنی اور ایک طرف لگایا تھا کیچپ ساتھ میں نے انڈا شامی کی اس میں ٹکی لگا کر ساتھ میں اوملٹ لگایا چیز لگایا اور سیلٹ لگا کر اس کو ریڈی کر لیا ساتھ میں میں مین کورس میں بنا رہی ہوں چکن پلاؤ اور میں نے ساتھ بنایا ہے چکن کڑائی تو چکن پلاؤ کی تو میں نے یخنی ریڈی کر لی تھی دہی پکوڑیاں بھی میں نے پہلے ہی ریڈی کر کے رکھ دی تھی اس کی سیلٹ کاٹ لی تھی اس میں میں نے ڈال دیے تھے آلو عبال کر اور ساتھ میں پکوڑیوں کو میں نے بھگو کر رکھ دیا تھا ہاتھے گھنٹے میں میری دہی پکوڑی بھی ریڈی ہو گئی تھی یہ بھی میں نے ساتھ پک کی اب میں بنا رہی ہوں پوٹیٹو والز یہ بڑے مزے کے بنتے ہیں کرسپی پوٹیٹو والز تو ان کی ریسپی میں نے آپ کے ساتھ پہلے شیئر کی آلو چکن کو عبال لیا تھا اور چکن شرٹ کر کے آلو مکس کر لیا اب اس کے بالز مسالے ڈال کر اس میں بالز پنا لیا بالز پنا کر اس کو میں نے پہلے انڈے میں ڈپ کیا اور پھر اس کے بعد میں نے اس پہ بڑے کرمز کی پھر میں نے اسے فرائے کر دیا تو مزدار سے پوٹیٹو کرسپی والز ہمارے بن کے ریڈی ہو گئے تھے اب یہ افطار ٹیبل ہمارا لگنے والا تھا تو میں نے کہا تھوڑا ساب کو دکھا دوں اپنا افطار ٹیبل یہ پکوڑیاں پکوڑے پوٹیٹو والز افطاری سے پہلے ہی تمام چیزیں سب اکٹھی کر کے رکھ دی تھی تاکہ افطار کے ہمیں کوئی محصب نہ ہو اور افطار ٹیبل ہمارا لگ چکا تھا ساری چیزیں بلکل ریڈی ہو چکی تھی اللہ تعالیٰ سب کے دسترخان کو ایسے ہرہ و بھرہ رکھیں آمین سب مسلمانوں کو حلال و کشادہ رزق عطا کریں آمین افطار کے بعد سب کا دل چاہا کہ چاکلیٹ کیک کھایا جائے تو بھی چاکلیٹ کیک منگوایا ہم نے گریونگ سے بہت ہی مزکہ تھا یہ چاکلیٹ کیک یہ نیوچیلا کیک تھا مزکہ تھا بہت زیادہ چاکلیٹ کیک سے ساتھ یہ بچوں کے لئے کچھ کینڈز لے کر آئے تھے یہ کینڈز دیکھنے میں اتنے مزکی لگ رہی تھی لیکن ان کا ٹیسٹ اتنا برا تھا اور یہ کلر اتنا گندہ دے رہی تھی مو بچے تو جیسے بھی ہو کینڈز کھائی لیتے ہیں بچوں کو تو بڑے مزکی لگ رہی تھی لیکن مجھے ذرا بھی ایک ہنڈز اچھی نہیں لگی بس یہ دیکھنے میں ہی زیادہ اچھی لگ رہی تھی یہ تھا میرے آج کا دن جو بہت زیادہ مصروف گزرا میمانوں میں میمان جب چلے گئے تو کچن کو صاف کر کے جب میں کمرے میں واپس آئی تو رات دس بچ چکے تھے اب تک کے لئے میرے پاس اتنے ہی تھا آپ کو دکھانے کے لئے ملتی ہوں آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں تک تک کے لئے اللہ حافظ